مفتی افنان اور اسی طریقے سے حاضرین محفل میرے بہت سارے انکل ہمارے ہر دل عزیز چیس جسٹس صاحب اور جنرل غلام مصطفی صاحب اور یقیناً بہت سارے اور لوگ میں آپ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں میرے لئے باعث سے اعزاز ہے کہ میں آج یہاں موجود ہوں ہمیشہ کی طرح پہلے جنرل صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آیا کرتا تھا اب میں آپ کے سامنے پچھلے دو سال سے یہاں آتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں نظریے والا انسان ہوں اور نظریات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ہم دعوے جتنے مرضی کر لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے پہلے ایک ویجن ہونا چاہیے اور پھر اس ویجن کو رنگ بھرنے کے لیے انسان کے آزائم انسان کے حوصلے اور پھر انتھک محنت ہی کسی مقام پہ انسان کو لاکے کھڑا کرتی ہے پاکستان ایک عظیم توفہ ہے اور پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا یہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا لیکن اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نہیں لاسکے یہاں مورل اور میٹیریل کی جنگ چھڑیوی ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ مورل اور میٹیریل کی جنگ کے اندر ہمیشہ مورلز کو فتح ہوتی ہے پاکستان ایک دھورہ انقلاب اس کو مکمل کرنا پڑے گا اس کو اس منزل پہ لینے کے جانا پڑے گا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کا وعدہ یہ وعدہ ہم نے آئینی طور پر اس کے اندر تب رنگ بھرے جب جمہوری طور پر آرٹیکل 2A کے مطابق اللہ کی حاکمیت عالی قائم کی قرآن اور سنت کی بالا دست قانون کا کہا گیا آرٹیکل 227 کے مطابق اور اسی کی پاداش کے اندر جب چیف جسٹس استخدار چودری صاحب کافلہ لے کے کھڑے ہوئے اور ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا چاہا تو ہم بھی پھر میں اور میرے والد جنرل حمید گل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے میدان میں اس کی پاداش میں جیل جانا پڑا لیکن ایسی ہر قسم کی کہہ دو سلاسل کی پابندیاں جو ہیں ہمیں منظور ہیں جو ہم لوگوں کو سچائی کے راستے کی طرف جانے کے لیے ہوں گی جو حق اور سچ بات کہنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں جامعہ ترشید آج کھڑا ہے جہاں وہ قوم کی کردار سازی کر رہا ہے جہاں وہ لوگوں کو اس راستے کے اوپر لے کے جا رہا ہے جو امن اور سلامتی کا گہوا رہا ہوں گے یہ بات غلط ہے کہ ہم صرف دینی جماعتیں بیٹھ کے تعویلیں پیش کرتی رہتی ہیں میں کیونکہ دفاع پاکستان کانسل اور ملی یک جہتی کانسل کی سربراہی میں ہوں اس لیے میں جانتا ہوں کہ سارا وقت علماء اکرام تعویلیں پیش کرتے رہتے ہیں کہ ہم دہشتگردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم امن کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے اسلام انصاف کا دین ہے اور جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو وہاں کبھی بھی امن نہیں آتا اور جہاں امن نہیں ہو وہاں کبھی خوشحالی نہیں آیا کرتی افاج پاکستان کا ایک بھرپور کردار ہے پاکستان ایک عظیم ملک ہے صرف ہمیں اپنے جوہر کو تلاش کرنا ہے وقت کی قلت ہے اس لئے میں اقبال کے اس شیر سے آپ کو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہفت کشور کہ جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے ہمارے پاس وہ موجود ہے شوق شہادت جذبہ جہاد اور قرآن اور پاکستان کا جھنڈا جس کے سائے تلے ہمیں اکھٹا ہو کہ ایک قوم ایک ملت بننا ہے ہم نہ پنجابی نہ بلوچی نہ پتھان نہ سندھی بلکہ ایک ملت ہے یہی پاکستان کا مقصد ہے اور پاکستان کے مقصد کے اندر اس مقصد کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ پاش پاش ہو جائے گا وہ استعمار کی قوتوں کے کندھوں پر سوار ہو کے آئے یا عوام کے ووٹوں کے اوپر آج اگر دینی جماعتیں تعویلیں پیش کر رہی ہیں تو سیاسی جماعتوں کو بھی تعویلیں پیش کرنی پڑیں گی ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ وہ دہشتگرد کون ہیں جو ان کی صفوں کے اندر کھڑے ہیں چاہے وہ معاشی دہشتگردی کے زمرے میں ہو یا دوسرے دہشتگردوں کے پشت پناہی کے زمرے میں ہو جامعات کا ایک عظیم کردار ہے اور میں اپنے والد کی تقلید کرتے ہوئے آج یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں عبداللہ حمید گول انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ دینی جماعتوں کا اتحاد پیدا کیا جائے اور اس کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے ہمیں اس استعمار کی قوتوں کو روکنا پڑے گا اتحاد کی ڈھال ہی نفاق کی تلوار کو کاٹ سکتی ہے یہ واحد راستہ ہے اور آخر میں میں اس شیر کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اٹھ کے بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا ہوگا پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بننا ہوگا سی پیک کا منصوبہ ہو یا پاکستان کے اندر دہشتگردی کا خاتمہ اس کے تمام ڈانڈے مغرب کے ساتھ جا کے ملتے ہیں وہ قوتیں جس کو پاکستان ایک آنکھ نہیں بھاتا یاد رکھیں کہ علماء حق اور جوانان پاکستان ایک مضبوط طاقت بن کر اُبریں گے انشاءاللہ اور یہی حقیقت ہے کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہے اور پاکستان کے لیے لوگ کہتے ہیں زندہ باد جبکہ میں کہتا ہوں پاکستان پائندہ باد کیونکہ میرے ملک کو موت نہیں آئے گی آپ میرے ساتھ ضرور بولیں گے پائندہ باد پاکستان پائندہ باد